سب سے پہلے بات کریں پنجاب اسمبلی میں جالی بھڑتیوں کا کیس پرویز الہی کے زمانت کا تحریری فیصلہ جاری لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد نے سات صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ممجنہ طور پر پنجاب اسمبلی میں بھڑتیوں کی انکوائری کے بعد ایف آئی آر کاٹی گئی پرویز الہی کے وکیل کے مطابق پروسیکیوشن کے جانب سے پرویز الہی سے اکتالیس لاکھ روپے کی ریکاوری کا کوئی جواز نہیں فیصلے میں ایسا کہا گیا سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کے مطابق قانونی طور پر پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے ملزم پر جرم ثابت کرے پروسیکیوشن جرم ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے تو عدالت ملزم کو زمانت پر رہا کر سکتی ہے سرکاری وکیل یہ بتانے سے خاصے رہے کہ ایف آئی آر واقعے کے دو سال بعد کیوں کاٹی گئی عدالت پانچ لاکھ روپے کے دو مچالکوں کے عوض پرویز الہی کی زمانت منظور کرتی ہے اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ مجھے سرخرو کیا چہدری پرویز الہی اللہ پاک نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں ثابت قدم نہ ہوں انہوں نے مزید کہا کہ ان جنجز کا مشکور ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور مجھے رہائی ملی میں ان سب لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے لیے دوائیں کی جہدری پرویز الہی کے جانب سے اپنی رہائی کے بعد یہ کہا گیا ان کا کہنا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں ثابت قدم رہوں میں ان تمام جنجز کا مشکور ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور مجھے رہائی ملی اور میں ان سب لوگوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے میرے لیے دوائیں کی وزیراللہ پنجاب مریم نواز نے جیل ریفارمز کا جامع پلان طلب کر دیا فیصلہ باد اور آول پنڈی میں ویمن جیلوں کے خیام کی اصولی منظوری مریم نواز کی نئی جیلوں کو شہر سے باہر قائم کرنے کی ہدایت پجاب بھر کے بخشے خانے اور لوگ اپ کی ریو ویمپنگ پروجیکٹ کی منظوری اجلاس میں جیلوں سے جرائی پیشہ افراد کی ممکنہ بیرونی رابطوں پر اظہار تشویش جیلوں کی سائبر سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنانے کی ہدایت کی گئی ہے لیاقت نصاری ڈیپٹی بیرو شیف لاہور ہمارے ساتھ پوجود ہیں لیاقت نصاری کیاپ ڈیٹس آپ کے پاس اجلاس میں جیلوں سے جرائی پیشہ افراد کی ممکنہ بیرونی رابطوں پر جو ہے وہ ظہار تشویش کیا گیا اور جیلوں کی سائبر سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنانے کا حکم دیا گیا ہے ٹھیک لیاقت نصاری بہت شکریہ آپ کا اسلام آباد میں پیٹھے ہے کہ ترجمان رو فسن پر حملے کا مقدمہ تھانا آپ پارا میں درج بظاہر خواجہ سرہ معلوم ہونے والا یہ شخص نے منصوبہ بندی کے تحت روکا ایف آئی آر کا مطن گردن بچانے کے لیے پیچھے ہوا تو تیز دھار آلے سے میرا موہ شدید زخمی ہوا موہ اور شہرک سے تھوڑا اوپر گہرے زخم آئے ایف آئی آر کے مطن میں ایسا کہا گیا ہے بظاہر خواجہ سرہ معلوم ہونے والے شخص نے حملہ کیا گردن بچانے کے لیے پیچھے ہوا تو تیز دھار آلے سے میرا موہ شدید زخمی ہو گیا ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نماز جنازہ پڑھائیں گے ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف آج ایران جائیں گے ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف ایرانی صدر ابراہی مریسی اور وزیراعظم کی شہادت پر تازیت کریں گے دیپٹی وزیراعظم اور دیگر سینئر وزراء بھی وزیراعظم کے ہمراہ جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات بھی کریں گے وزیراعظم قائم اقام ایرانی صدر ڈاکٹر محمد مخبر سے بھی ملاقات میں اظہار افسوس کریں گے ایران میں صدارت انتخابات 28 جون کو ہوں گے نائب صدر محمد مخبر نے صدارت ذمہ داریاں سنبھالنی انٹی مذاکراتکار آلی باقری کو قائم اقام وزیراعظم مقرر کر دیا گیا ایرانی حکومت نے صدر ابراہیم بریسی کے ہیلیکاپٹر حادثے کی تحقیقات شروع کر دیں حادثے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی نتائج عوام کے سامنے رکھیں گے ایرانی حکومت کے جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ایرانی صدر ابراہیم بریسی کے ہیلیکاپٹر حادثے میں موت پر ترک میڈیا نے سوالات اٹھا دیئے حکومتی سربراہ کے لیے چار دہائیوں پرانا ہیلیکاپٹر کیوں استعمال میں لائے گیا امریکی ساختہ ہیلیکاپٹر ایرانی صدر کے استعمال میں کیسے آیا کونوائی میں شامل تین ہیلیکاپٹروں پر سوار مسافروں کی ترتیب کیوں بدل دی گئی ایرانی صدر ماضی میں تبریس کے دوروں کے لیے روسی ہیلیکاپٹر استعمال کرتے رہے اب امریکی کیوں کرنا پڑا ماضی میں پاسدرانے انخلاب سے پائلٹ رہا اب فوج اسے کیوں لیا گیا ٹریکنگ سسٹم کے باوجود جائے حادثہ کا فوری تاجن کیوں نہ ہو سکا ہیلیکاپٹر سگنل کے فال یا خراب ہونے کا کیوں نہ نوٹ ہوا دورہ شیڈیول کے مطابق وزیر خارجہ اور گورنٹ ابریس نے دو نمبر ہیلیکاپٹر میں سوار ہونا تھا اس پر سوار کیوں نہ ہوئے گرمی کی شدید لہر نے پاکستان سمیت خطے کی دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا بھارت اور اخوانستان کے متعدد دلا کے بھی شدید گرمی کے ساتھ میں ہیں آنے والی دنوں میں بھی موسم کی موجودہ صورتحال برقبائی رہنے کا امکان ہے مزید بتائیں گے لاہور سے سوہل کیسر گل جی ناراض سورج بہت زور و شور سے شہریوں کا امتحان لے رہا ہے اور اس وقت پاکستان کے تقریباً تمام ہی علاقے شدید گرمی کی ضد میں اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے جو ہمسائے ممالک ہیں بھارت اور افغانستان وہاں پر بھی کچھ سی طرح کی صورتحال ہیں اور ہم آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے ایک ویدر کے حوالے سے ایک میپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں داخل ہوتے ہیں کوئٹا پھر زوب اور اس کے بعد پھر آکے پنجاب کی طرف نکل آتے ہیں تو پورے تمام جو شہر ہیں وہاں پر آپ کو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈے شیریہ ہے یہ پوری طرح سے گرمی کی شدت کو اضافہ کر رہا ہے اور ہیٹ ویو چل رہی ہے اور دوسرا جو کلائمیٹ چینج ہے وہ صورتحال کو مزید سنگین بنا رہا ہے اور یہ تمام صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم ایسی طویل المدتی اقدامات اٹھائیں کہ کلائمیٹ چینج سے ہمیں کسی حد تک یا جس حد تک بھی ممکن ہو نجات مل سکے ورنہ آنے والے سالوں کے دوران صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے کراچی میں موسم گرم اور مرتوب درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ رکارڈ شہر میں پارہ 37 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اس بارے میں مزید بتائیں گی رتا باروس کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے آج بھی جو شہر کا موسم ہے وہ گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے اس وقت بھی شدید دوب نکلی ہوئی ہے شہر میں جو ہے وہ صورت سوانیزے پر ہے گرمی کی شدت بھی جو ہے وہ یہ مرتوب موسم ہونے کی وجہ سے زیادہ محسوس کی جاری ہے شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29.5 ڈگری سینٹی گریڈ رکارڈ کیا گیا جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد سے زائد رکارڈ کیا گیا گرمی کی شدت بھی ان دنوں اسی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ محسوس کی جاری ہے میں ایک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آج یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکارڈ کیا جانے کا امکان ہے اس وقت شہر میں مغرب کی سندھ سے پندرہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں شہر میں جو سمندری ہوائیں ہیں وہ بحال ہیں لیکن پھر بھی جو ہے گرمی کی شدت دن کے اوقات میں یہاں بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے جبکہ اگر ہم اندرون سندھ کی بات کریں تو وہاں بھی جو ہے وہ ہیٹ ویف جاری ہے شدید قسم کی گرمی ہو رہی ہے 48-49 ڈگری تک جو ہے وہ ٹیمپریچرز جارہے ہیں اور میں ایک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ گرمی کیے لہے جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسی طرح اندرون سندھ میں جو ہے وہ برقرار رہے گی کراچی میں شدید گرمی کے دوران بجلی کی ترسیل کی کیا صورت احال ہے لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لئے اخدامات کیے گئے مزید آنے کے اپنے نمائندے علی حفیظ سے جی علی جبکہ کراچی میں شدید گرمی پڑ رہی ہے ایسے میں کے الیکٹنگ جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی جو ہے کہیں گناہ بڑھ گیا ہے دس دس گھنٹے کی جو ہے شہر کے مطلب لاغوں میں کے الیکٹنگ کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بجلی کی طویل بندش کے بعد جو ہے بائیس شہریوں کی جو ہے مشکلات میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے شہری کہتے ہیں کہ رات کو سونے کے لئے جائیں تو بجلی نہیں ہوتی دن میں جو ہے لائٹ گائب ہوتی ہے بجلی کی بندش کی وجہ سے جو ہے پانی کی سپلائی بھی بیشتے علاقوں میں جو ہے وہ موتل ہے شہریوں کو دوری پرشانی کا سامنا ہے جبکہ کے الیکٹنگ کا موقف یہ ہے کہ مرمتی کام کی وجہ سے جو ہے شہر کے بیشتے علاقوں میں بجلی جو ہے وہ بند کی جاتی ہے کہیں بھی جو ہے دس دس گھنٹے کی جو ہے لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاری شہریوں کو کہنا ہے کہ کے الیکٹنگ جو ہے بلا تاتل بجلی کی سپلائی کر فرام کرے تاکہ ان کی زندگی میں جو ہے اس وقت جو مشکلات ہیں اس کا خاتمہ ہو سکے جی ملک کے بیشتر حصے ہیٹ ویف کے لپیٹ میں ہیں دن کے درجہ حرارت میں چار سے چھے ڈگری سنٹی گریٹ تک غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے تفصیلات جانتے ہیں دمائی تا دنیا نیوز فوزی علی سے جو ڈی جی میٹ صاحبزادہ خان کے ساتھ موجود ہیں آج بلکل ملک کے زیادہ تر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں اس وقت ہم ڈی جی میٹ مارس صاحبزادہ خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید موسم کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں اگلے آنے والے ایک افتہ جو ہے وہ کافی شدید گرمی کا ہوگا اس کے لئے ہم نے الارٹ بھی شکر دیئے ہیں سارا بتا بھی دیا ہے سندھ کے جو ہے آپ کہلیں کہ وستی علاقے جو ہیں وہ کافی گرمی کی لپیٹ میں ہیں وہاں پہ ٹمپریچر اس وقت 48 ڈگری سنٹی گریٹ تک بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں بھی ٹمپریچر تقریباً 28 ڈگری یہاں تک جا سکتا ہے بلکہ آج گیا بھی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے آنے والے دن جو ہے ہیٹ ویو کے ہیں لوگوں کی صحت یا روٹین کو کافی متاثر کریں گے جو بالکل ملک کے زیادہ تر حصے جو ہے وہ گرمی کی شدید لپیٹ میں ہیں اور محکم موسمیات کا یہی کہنا ہے اور یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ لوگ جو وہ ان دنوں میں احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں جو ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 5,845 میگا وارٹ تک پہنچ گیا ہے ملک میں بجلی کے طرف 24,500 میگا وارٹ ہے ذرہ کے مطابق بجلی کے پیداوار 18,655 میگا وارٹ ہے دہی علاقوں میں 6 سے 8 شہر علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے لوڈ شیڑنگ جاری ہے تفصیلات زیشان یوسف زی سے لیں گے زیشان کیا اپڈیٹس ہیں دیکھیں علی ایک جانب تو ملک میں بجلی و گرمی کی شدید لے رہے اور دوسری طرف ملک میں بجلی کا شارٹ فال ہے اور یہ شارٹ فال 5,845 میگا وارٹ ہے اگر میں آپ کے ساتھ ذرہ شیئر کروں جو 5 بجلی ذرہ ہے اسے 5,000 میگا وارٹ بجلی پیدا کی جارہی ہے جو سرکاری ترمال پاور پلانٹ سے وہ 975 میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو نیجی شعبے کے بجلگر ہے وہ 8,350 میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں ذرہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وینڈ پاور پلانٹ سے 790 میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے جبکہ سولر پاور پلانٹ سے 200 اور بگا سے 140 میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے اس صورتحال میں جو جہوری توانائی کے پاور پلانٹ سے ان سے 3,200 میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے تاہم ملک بر میں جو لوٹ شیڈنگ ہے اس کا سنسلہ جاری ہے اور لوٹ شیڈنگ کی جارہی ہے اس صورتحال سے شہری بھی زیادہ تر پریشان نظر آ رہے ہیں اور جو بجلی کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں مسئلہ یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہم بجلی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم بجلی کی ترسیل نہیں کر پا رہے ہیں جو ہمارا سسٹم ہے ترسیلی اور تقسیم نظام وہ انتہائی بہت سیدھا ہو چکا ہے اور جو ڈسٹیبیوشن کمپنیز ہیں ان کا جو سسٹم ہے وہ اپنے کوٹے سے کم بجلی لے رہے ہیں جن کو ساترہ ہزار میگاوٹ بجلی کا کوٹہ دیا جاتا ہے تقریباً اور وہ چودہ سے پندرہ ہزار میگاوٹ بجلی لیتے ہیں تو چودہ سو میگاوٹ بجلی جو ہے وہ تقسیم کار کمپنیاں زائے کرتے ہیں تو یہ تمام طرح جو فالٹ ہے وہ اس وقت ڈسٹیبیوشن سسٹم میں ہے وہ جو ٹرانسمیشن سسٹم میں ہے اس میں یہ فالٹ آ رہے ہیں اور جس کے زیادہ جو ہے وہ عام شہری بگت رہے ہیں ٹھیک ہے زشان بہت شکریہ آپ کا